اسلام علیکم رائل نیوز کے ڈسٹرک بلٹن میں خوش آمدید میں ہوں احمد علی مہدر بلٹن کے آغاز میں رخ کرتے ہیں گوندلہ والا کا جہاں پر گوندلہ والا کی عوام نے بھی فرانس کے کھانے پینے کی تمام اشیاء کا بائیکارڈ کر دیا فرانس میں نبی مکرم کی شان میں غستاخی کرنے والے واجب القتل ہیں غستاخی رسول کی سزا سرطن سے جدا اہلیان گوندلہ والا نے بھی حرمت رسول خدا پر جان بھی قربان کر دیں گے کہ نعرے لگائے بینر اور کتبے بھی آویزہ کر کے مین اڈا گوندلہ والا سے لے کر جلال پیلس تک ریلی نکالی ریلی میں سیاسی اور سماجی صحافی برادری نے شرکت کی اس موقع پر عوامی چیئرمن چودری رزوان یوسف گجر سینئر صحافی حاجی زہیر الاسلام چودری احسان اللہ مہر اقبال ڈار سابقہ ریجنل چیئرمن گیپکو سحافی حمزہ قیوم مرزا بلال احمد معظم مغل ساجد اقبال ڈار بلال مغل کاشف ڈار چان ڈار اشتیاق مغل چودری کیسر عساق مہر سمیت کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی شرکا کا کہنا تھا کہ نبی مکرم پر ہماری جان بھی قربان ہے ہم فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو خاکے شائع کیے گئے اس کی برپور شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک بر میں فرانس کی اشیاء پر فلفور پابندی لگائی جائے اور فرانس کے ساتھ صفارتی تعلقات ختم کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے کی جرورت نہ کر سکے رکھ کرتے ہیں سبی کا جہاں پر سبی کے زلہ کلا مرگزائی میں گورنمنٹ میڈل بوائی سکول مرگزانی کے حالت بہت خستہ ہو چکی ہے جو کہ اسکول کے بچوں کے لیے موت کا منظر پیش کر رہی ہے اسکول کی اس حالت کی وجہ سے بچے خوف زیادہ ہیں آئیے دیکھتے ہیں سبی سے شوکت سلنگی کی یہ ریپورٹ ہاں جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں مرگزانی کلا گاؤں کے گورنمنٹ بوائیز اسکول مرگزانی کے اندر اس اسکول کی حالت بلکل کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہے اس اسکول کی چھتیں دیواریں کھڑکیاں کچھ بھی نہیں ہیں اس اسکول میں جانور دیکھنے میں آ رہے ہیں بچے اس اسکول کی چھتوں کی گرنے کی وجہ سے خوف زدہ ہو کے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی وہ اسکول نہیں آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بچوں کے والدین موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنے ہے جی آما میرا نام عبدالجبار ہے اور میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں یہاں اسکول کی حالت بلکل ختم ہے تعلیم کا میار بلکل گرہ ہوا ہے اسکول نہیں ہے اس ساتھ اپنی مرضی سے آتے جاتے ہیں یہ کالج کی مثال ہے ادھر سے بچے آتے ہیں کھڑکی سے باہر نکل جاتے ہیں کھڑکی گرہ سے آتے ہیں دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں تعلیم کا کوئی میرہ نہیں ہے کمرے میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں کہ چھتوں پر نہ آ جائے یا کوئی ہیٹ گر کے ہمارا سر نہ پھڑ جائے اسی لیے ہم حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں اندظامیات اپیل کرتے ہیں کہ سکول کی جلد از جلد مرمت کی جائے اور ہمارا تعلیم نظام بہتر کیا جائے جی جیسا کہ آپ نے بچوں کے والدین کا سنا کہ یہ اسکول بلکل خندرات اور اپنا خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے جس سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے بچوں کے والدین کا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ اسکول کی جلد سے جلد مرمت کر کے تعلیم کا میار با حال کیا جائے کیمرہ مین آمیر کے ساتھ شوکت سولنگی روائل نیوز اب خبر ہے ساہی وال سے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح ساہی وال میں بھی فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکو کے خلاف شہر اور گردونوہ کے کئی دہات کے لوگوں نے ایک ریلی کا انعقاد کیا مزید جانتے ہیں سٹی بیورو چیف روائل نیوز رانا زلفکار سرور سے ساہی وال ملک بھر کی طرح ساہی وال میں بھی گستاخانہ خاکو کی شاہر کے خلاف مختلف جات کے لوگوں کے جانب سے ایک ریلی نکالی گئی ریلی مختلف راستوں سے اتوی پاک پندن چونک پر پہنچ کر اقتتام پتیر ہوئی اس موقع پر فرانس کے صدر کا پتلا بھی جلایا گیا اس موقع پر مزاری نے اتجاج کرتے گستاخانہ خاکو کی شاد کی شدید مزمت کی اور کہا کہ گستاخانہ خاکو سے عالم اسلام کے جذبات کو نروح کیا گیا ہے جس کی جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہے یہ گھٹیار کر سرہ سر عالمی دہشے گردی ہے جو نفرتوں کے صداگر دنیا میں امر کے ساتھ کھیرے ہیں اس موقع پر انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانس کے ساتھ سفادتی تعلقات ختم کر دیں اور اس کی تمام چیزوں کا بائی کٹ کرتے ہوئے فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیا جائے رپورٹ رانہ ظلفکار سرور سٹی بہرچیف رائل نیو رانہ ظلفکار سرور آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب رکھ کرتے ہیں بورے والا کا جہاں پر پاکستان سنی تحریک کے زیرے اتمام گستاخانہ خاکوں کے خلاف اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے ساہوکا سے ریلی نکالی گئی جو مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئی بورے والا میں پہنچے گی ریلی کی قیادت پیر سرور سیفی نیکوکارا سید کبریا شاہ پیر موسن فری چشتی اور دیگر سنی تحریک کے ذمہ داران کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری آج کی یہ ریلی تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہے کہ جو فرانس کے اندر آقا علیہ السلام کے خاکش آیا کیے گئے کارٹون بنا کے سرکاری عمارتوں پر لگائے گئے اور صدر نے کہا کہ ہم اس کی عمایت کرتے ہیں تو ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کے گستاق کو نکالا جائے اور پاکستان کا جو سفیر فرانس کا جو سفیر ہے یہاں اس کو نکالا جائے خبر ہے کند کورٹ سے جہاں پر الیکشن میں انتخابات کے دوران داندلی کے خلاف کشمور ایٹ کند کورٹ کے ساتھ اس آجزہ نے انقلابی عوامی پریس کلا پہنچ کر احتجاج کی اور احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ زلعی کشمور پی ٹی الیف کے الیکشن میں داندلی ہوئی ہے جس کو ہم نہیں مانتے کشمور ایٹ کند کورٹ کے پی ٹی الیف کے انتخابات میں داندلی کے خلاف اس آجزہ کی جانب سے ایک اہم اجلاس منعقد ہوا اجلاس کی صداعت عبدالجبار پتھان سرپرست عالی حفیظ اللہ بجرانی اور یونین کے میمروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اجلاس کے دوران میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی الیف کے انتخابات میں داندلی ایک سازش کے تحت کی گئی جس کی شدید الفاظ میں مضمت کی جاتی ہے اور الیکشن لڑنا ہر کسی کا حق ہوتا ہے مگر ہمارے ساتھ نائنصافی کی گئی عام انڈسٹریز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک اماندار ٹیم مقرر کر کے پورے ظلع میں بدوبارہ یونٹوں کا صاف شفاف الیکشن کروایا جائے تاکہ ہر کسی کو اپنا حق مل سکے اگر ہماری فریاد نہ سنی گئی تو ہم مجبوراً عدالتوں کا رخ کریں گے اور جب تک ہمیں ہمارا نہیں ملے گا تب تک ہم اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے وہ الیکشن کرنے والا چیرمن ہے اس کا یہی پلانک تھا یہ ہمارا اپنا ظلہ ہے بنگوار عبدالخالق بنگوار جو بھی ہے نا ہمارے تصویر کے رہنے والا ہے میں اس کو جانتا ہوں اس میں کبھی انصاف کا عمید نہیں سمجھو میں سمجھتا ہوں یہ بنگوار صاحب آپ کے پاس کوئی انصاف نہیں ہے آپ تمہیں کشم اور ظلے میں خبر ہے خانہ وال سے آپ کو بتائیں کہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں ساتوہ سلانہ ملاد مصطفیٰ جو ہے وہ منعقد ہوا جس میں پرنسپل جامعہ تلعباز سید مختیار حسین نکوی سمیت دیگر علماء کرام نے اصلاحی بیانات دیئے شیخ محمد سحیل رپورٹ کریں گے خانہ وال میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ساتوہ سالانہ ملاد مصطفیٰ محلہ قاضیوں پرانا خانہ وال میں منعقد ہوا اس موقع پر جامعہ تلعباز کے پرنسپل سید مختیار حسین نکوی شاعر آل عمران قاضی عاصف رضا قاضی تنظیم و لزن تنظیم سمیت دیگر علماء کرام نے بھی خطاب کیا جبکہ گلہ اقیدت پیش کرنے کی سعادت شاہد احمد شاہ ساکی محمد عرشد حسینی اور فرہاد حسین حادی نے حاصل کی صدر انجومن آشکان در مصطفیٰ قاضی موظم حسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس وقت امت بننے کی ضرورت ہے ہم ایک امت بن کے جیئیں گے کوئی شیعہ سننی کی تفریق نہیں ہوگی کیونکہ خمینی صاحب کا بلا مشہون فرمان میں اکثر کوڑ کیا کرتا ہوں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں تم ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پہ جھگڑ رہے ہو جبکہ دشمن تمہارے ہاتھ ہی کارنا چاہتا ہے بعد ازا فرانس کی جانب سے غستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا جبکہ علماء کرام کی جانب سے ملک و قوم کی سلامتی کے لئے خصوصی دعا بھی کرائی گئی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ شیخ محمد سحیل رائل نیوز خبر ہے شہر قائد سے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے قرنگی میں تیز افتار بس نے غریب محنت کش کا واحد سہارا چھین لیا غریب محنت کش کی سینئر افسران کو انصاف کی دوہائی غریب محنت کش کی رائل نیوز سے خصوصی گفتگو ہوئی گفتگو کے دوران غریب محنت کش کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ رائل نیوز سلمان دورانی کی اس ریپورٹ میں ہم موجود ہیں چکرہ گھوٹ کے قبرستان میں جہاں پر ایک واقعہ پہ شاید تھا لانڈی میں ایکسیڈنٹ کا تو وہاں پر الیاس کو جو کہ ٹوکن کے چکر میں بہت سپیڈ سے جاتے اور اپنے ارد گرد کی گاڑیوں کو لوگوں کو نہیں دیکھتے تو اسی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا کل کامران نامی شخص تھے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہاں پر وہ موقع پر ہی انتقال کر گئے تھے ہم بات کریں گے ان کے بھائی سے عمران صاحب سے کہ اپارے میں ان کا کیا کہنا اسلام علیکم عمران میں یہ واقعہ کب ہوا تھا یہ دوپہ دو بجے ہوا ہے تو یہ الیاس کوش کی الیاس کوش آ رہی تھی وہاں سے لڑتی بھی آ رہی تھی ہے ٹوکن کے چکر میں وہ روڈ کراش کر رہے تھے روڈ کراش کرتے میں انہوں نے پرپاٹ ایک کراش کری ہے پرپاٹ کے ساتھ ان کو دبا دیا گیا ان کی دونوں ٹانگیں ڈیمیج ہو گئی ہیں امروک جنہ اسپتا لے کے گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گئے کیمرامین عمران کے ساتھ سلمان دورانی روائل نیوز کرانچ خبر ہے پاک پتن سے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف پیپلز پارٹی کی اتجاجی ریلی ریلی بلاول ہاؤس مچھلی چوک سے دربار حضرت بابا فرید الدین تک نکالی گئی ریلی کی قیادت زلعی پی پی صدر حمایوں بودلہ کے نمائندہ روائل نیوز لاہور حسن بخاری سے خصوصی طور پر گفتگو بھی ہوئی شرکہ ریلی نے گو نیازی گو کے نعرے لگائے عمران خان کے اچانک دورہ پاک پتن میں ترقیاتی پیکج کا اعلان نہ کرنے پر پیپلز پارٹی کی شدید مضمت زلعی صدر حمایوں بودلہ نے کہا کہ بابا فرید کے شہر کو نظر انداز کرنے والے عمران خان کا ہاتھ خالی ہی رہے گا مہنگائی نے غریبوں کی کمر توڑ دی آٹا اور چینی چور ملک پر مسلط ہیں بلاول بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی میدان میں آ چکی ہے اب نیازی کو جانا ہوگا پاک پتن عمران نیازی کی حکومت اب جانے والی ہے ریلی کے شرکہ سے زلعی صدر رئیس پارٹی حمایوں سیور بودلہ کا خطاب انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ اتجازی ریلی میں فضل کریم سونی ملک شمشیر شاہ زیب ایڈوکیٹ محمد شابان دورانی اور دیگر جیالوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ملک بھر کی طرح ساہی وال میں بھی گستا خانہ خاکوں کے خلاف احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے ریلی کے شرکہ کا کہنا ہے کہ نامو سے رسالت پر ہماری جان بھی قربان ہے حکومت وقت کو چاہیے کہ فرانس سفارتی تعلقات کو فوری طور پر ختم کریں ملک بھر کی طرح ساہی وال میں بھی گستا خانہ خاکوں کے خلاف ریلیوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے مذہبی جماعتوں کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی ریلی کے شرکہ نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر یا رسول اللہ کے نارے درج تھے ریلی کے شرکہ کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے اور پاکستان کی حکومت کو گستا خانہ خاکوں پر سخت سے سخت نوٹس لے کر فرانسیسی حکومت کو سخت سے سخت پیغام بھی دینا چاہیے مزید کہنا تھا کہ نامو سے رسالت پر ہم اپنی جانوں کا نظرانہ جو ہے وہ بھی پیش کرنے سے نہیں درے کریں گے گستا خانہ خاکوں کی اشاعت کے معاملے کو عالمی فورمز پر بھی اٹھایا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شر پسند غیر مسلم ملک گستا خانہ خاکوں جیسی گھٹیا حرکت نہ کر سکے تو دوسری جانب قبائلی زلہ اور اگزئی میں ایم این اے جواد حسن اور ایم پی اے غزن جمال کی سیاسی جنگ کی وجہ سے تحصیل لوئر اور تحصیل اپر کی تمام عوام احتجاج جو ہے وہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے مزید دیکھتے ہیں روائل نیوز کے نمائندے ملک فرہان اور اگزئی کی اس ریپورٹ میں قبائلی زلہ اور اگزئی کی تحصیل لوئر میں فرسخیل فلاحی تنظیم کی زیر نگرانی دولتزئی اقوام کے اسکول کے بچوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا نے حکومت سے مطالبہ پیش کیا کہ کیڈٹ کالج اور اگزئی کا سروے دو ہزار چودہ میں تحصیل لوئر اور اگزئی کے علاقے چمن جنہ میں ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے ایم این اے اور اگزئی اور ایم پی اے اور اگزئی کی سیاسی جنگ کی وجہ سے کبھی تحصیل لوئر میں منظوری تو کبھی تحصیل اپر میں منظوری کے دعوی کیے جا رہے ہیں لہٰذا اور اگزئی عوام کی خواہشات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے اور فیرسخیل قوم کی زمین پر جو ہیڈکوارٹر بنا ہے اس میں حکومت کے وعدے کے مطابق اور آئین پاکستان کے مطابق کلز فور فیرسخیل قوم سے بھرتی کیے جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک فرحان اور اگزئی رویل نیو رخ کرتے ہیں مان سیرہ کا آپ کو بتائیں کہ کناری ڈیم ورکرز پندرہ دنوں سے روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی نمائندوں کی ادم دلچسپی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں چائنیز کمپنی نے ورکرز کو سات ماہ سے لاکڈاؤن میں رکھا ہوا ہے مزید کیا مطالبات ہیں دیکھتے ہیں بالا کورس نمائندہ رویل نیوز رفاقت آوان کی اس ریپورٹ میں جی میں اس وقت پارس کے مقام پر موجود ہوں اور یہاں پر سکھی کناری ڈیم کے ورکرز نے ارتال کی ہویا اور یہ تقریبا پچھلے پندرہ دن سے یہ اسی طرح سے روڈ پر رہے ہیں اور انہوں نے ان کے شہین لیبر یونیون کے صدر سید طیر شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے جو ورکر ہیں جو لیبر ہیں اس لیبر کو گزشتہ تقریبا تین سال سے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے اور اس سے خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سات مہینے سے ان کو لاکڈاؤن میں رکھا ہوا ہے ابھی جو ہے ایک مہینے تک ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کے پانچ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں پانچ ٹیسٹ نیگٹیو آنے کے بعد ان کو کام پر بہجا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ یہاں کے یہ ورکر ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ تھا میں غیر قانونی لاکڈاؤن میں رکھا گیا تھا تقریبا دس مینے سے تو جس وجہ سے ہم لوگ روڈ پی آئیں تقریبا دس دن ہو گئے ہمارے ایم پی آئے جو ہمارے جو بڑے اتدران ہیں وہ خموش نہیں ٹھیک ہے ہمارا کسی نے پتہ بھی نہیں کیا جس وجہ سے ہمیں جو سردیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں ابھی تو یہ سیل دینے کے بچے لوگوں کو نکال دے دیں جس وجہ سے تقریبا دس مینے لوگ لاکڈاؤن میں فسر ہیں میرا نام سیدہ روسین شاہ ہے میں شہین لیبر یونین کا پریزیڈنٹ ہوں اور جو یہ ہم نے سٹرائی کی ہوئی ہے لیبر نے یہ غیر قانونی لاکڈاؤن کے خلاف اور جو ہمارے بنیادی فیڈیمنٹل رائٹس ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں اور یہ جو چائنیز ہیں یہ انہوں نے لائن آرڈر کی پوزیشن بنوائی ہوئی ہے یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ روڈ پہ ہیں اپنے حکام بالا سے ہم امید کرتے ہیں کہ آج ہمیں گیارہ دن ہو گئے ہیں یہاں پہ اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جناب ڈی سی صاحب اور ڈی ای جی صاحب یہاں پہ آئی ہوئے ہیں اور ابھی وہ ہمارے پاس یہاں پہ آئیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لیور کی مہنگوں کے مطابق فیصلہ کریں گے یہاں پر جو بڑے ہیں جو علاقے کے بڑے ہیں ان کے اپنے چائنیز کمپنی کے ساتھ کاروبار ہیں اور اس میں یہ بزنس پارٹنر ہیں جس وجہ سے وہ ورکرز کا ساتھ نہیں دے رہے نائی ورکرز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم جو ہیں یہی آواز آلہ و کام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھی کامرامین نائید آوان کے ساتھ خبر ہے نوشیرہ ورکہ سے جہاں پر تتلے آلی میں دوستوں کے ہاتھوں دوست قتل ہو گیا مقتول تتلے آلی میں عویس اور فیضان کو ملنے آیا تھا دو وقت قبل مقتول کی عویس اور فیضان کے ساتھ فیس بک پر دوستی ہوئی تلخ کلامی پر ملزیمان نے اٹھارہ سالہ سلیمان کو گھولیاں مار کر قتل کیا ملزیمان سلیمان کو مردہ حالت میں اسپتال لائے اسپتال انتظامیہ نے فیضان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جبکہ عویس فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا خبر ہے شہداد پور سے جہاں پر گاؤں باغو دادانی میں سماجی برائی اور بنیادی مسائل کے حل کے لیے کے خلاف انڈرس کانگریس پارٹی کے چیئرمن غلام مصطفی سومرو ایڈوکیٹ پیر کلیم اللہ قریشی محبوب کی قیادت اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سماجی برائیوں کو فوراً بند کروایا جائے اور دہاتوں میں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں نہیں تو دوسری صورت میں اتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا خبر ہے کوٹ دوسرے جہاں پر دائرہ دین پناہ بٹھا مالکان کی ہٹ درمی برقرار سات نویمبر سے بٹھے بند کرنے کے حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا محکمہ محولیات مظفرگر کی انسپیکٹر واجد علی نے بھاری رشوت لے کر بٹھے چالو رکھنے کی اجازت دے دی دائرہ دین پناہ میں درجنوں بٹھے محولیاتی علودگی کا ساتھ سموگ کے اضافے کا سبب بننے لگے کوٹ ادوگ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر دائرہ دین پناہ بٹھا مالکان نے حکومت کے سات نویمبر سے بٹھے بند کرنے کے حکامات کو ہوا میں اڑا دیا پابندی کے باوجود بٹھوں کو بند نہ کیا جا سکا محکمہ محولیات مظفرگر انسپیکٹر واجد نے بھاری رشوت لے کر بٹھوں کو چالو رکھنے کی اجازت دے دی دائرہ دین پناہ شہر میں لگے بٹھے شہریوں کی موت کا سبب بننے لگے حکومت ایک طرف سموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشہ ہیں جبکہ دوسری طرف یہ بٹھے سموگ میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں شہریوں نے وزیرالہ پنجاب ڈی جی انوائرمنٹ کمیشنر ڈیرہ غازی خان سے فوری نوٹس لے کر بٹھوں کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کر دیا خبر آپ کو دیں کبیر والا سے جہاں پر کبیر والا میں بچوں کو قتل کرنے والا دریندہ صفت انسان پولیس کے انتہائی کلیل وقت میں گرفتار کر لیا باپ ہی قاتل نکلا کبیر والا تھانا عبدالحکیم پولیس کی کاروائی چھے روز قبل تین بچوں کو زہر دے کر قتل کرنے والا باپ کو گرفتار کر لیا ملزم شہراز شاہ والد امجد شاہ سکنا بستی بہاول پور کے خلاف مقدمہ نمبر بیس بٹا چار سو ساٹھ اور چونتیس بٹا تین سو دو تیپے تھان عبدالحکیم میں درش تھا ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے اے اس پی کبیر والا نوشیروان علی کی زیر نگرانی سپیشل ٹیم تشکیل دی گئی تھی پولیس ٹیم نے جدی ٹیکنالوجی کو بروئکار لاتے ہوئے سی ڈی آر کی مدد سے مرکزی ملزم کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ملزم شہراز شاہ نے بیوی سے رنجش کی بنا پر بچوں کو زہر دے کر قتل کیا تھا مزید تفتیش جاری ہے ڈی پیو محمد علی وسیم کی انتہائی کم وقت میں بچوں کے قتل میں ملوث ملزم کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو شاباش رکھ کرتے ہیں علاباد کا جہاں پر علاباد سے لیسکو علاباد میں حاضر ڈیوٹی حاجی عارف اقبال لائن مین ریسکیو سب ڈیویزن علاباد ارزانی پور کے رہنے والے جو کہ رضا علائی سے وفات پا گئے تھے ان کے حصال سواب کے لیے قرآن خانی ریسکیو آفیس علاباد میں کی گئی جس میں ان کے بیٹے زائد اقبال نے بھی شرکت کی لیسکو سب ڈیویزن علاباد میں مرنے والے کے لیے قرآن خانی اور ان کی مغفرت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں علاباد کے تمام ساتھی جس میں ایس ڈیو رانہ زفر اقبال صاحب ایس ڈیو افتخار اور اس کے علاوہ محمد ریاض چیئرمین علاباد ملک عبدالحمید چیئرمین حاجی خالد منیر انسپیکٹر محمد اجمل ایچ ڈی سی مبشر لائن مین محمد الفر ندیم اور اس کے علاوہ دیگر ساتھیوں نے بھی شرکت کی آپ کو بتائیں کہ ہب میں بلوچستان فشر مینز کوپریٹیف سوسائٹی کے چیئرمین سردار کامران لاسی کی کراچی کورین کانسلیٹ میں کوریا کے کانسلر جنرل کیم ہاکسنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کے ویجن بلوچستان کے ماہیگیروں اور کوریا کے جنرل کانسل کانسل جو ہے اس کو بلوچستان فشر مینز کوپریٹیف سوسائٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی بلوچستان سائلی علاقوں میں ساؤتھ کوریا بلوچستان فشر مینز کوپریٹیف سوسائٹی کے ساتھ مل کر سوشل ایکٹیویٹیز پر کام کرے جس میں ہلتھ ایڈوکیشن سپورٹس ایکٹیویزم اور اس کے علاوہ دوسرے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان پر کام کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے ماہیگیروں کے مسائل پر عملی طور پر کام کر رہے ہیں جبکہ مختلف پر کام کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں انہوں نے کہا کہ ماہیگیروں کے بچوں کو تعلیم اور سکولرشپ راہم کی جائے اور نوجوانوں کے ساتھ ماہیگیروں کو اس حوالے سے ٹریننگ دینے کے لیے کورین سرکار جو ہے وہ ہماری مدد کرے تاکہ بلوچستان میں یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے تعاون اور عامدگی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ون فشریز کانفرنس میں شرکت کے لیے بھی مدد کیا گیا ہے جس پر انہوں نے شرکت کرنے کی یقین دہانی کرائی خبر ہے دھوڈیال سے جہاں موٹر سائیکل اور ڈمپر میں خوفناک ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان محمد عویس ولد محمد اشرف موقع پر جانبھاک ہو گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے لاش کو ڈسٹرک ہیڈ کوٹر اسپتال چکوال منتقل کر دیا بعد ازاں لاش کو ورسہ کے حوالے کر دیا گیا محمد عویس ڈڈیال نے پرندوں کا کاروبار کرتا تھا وہ شام کو اپنے گاؤں ڈھو کلفور جا رہا تھا کہ فم کسر کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا تو دوسری جانب ٹنڈولا یار میں بھی فرانس حکومت کی طرف سے غستاخانہ خاکوں کے خلاف اقلیتی برادری کی جانب سے ہندو پنچائت کے صدر رتنلال کی قیادت میں رانو مل اسپتال سے لیاقت گیر تک اعتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کی جانب سے فرانس حکومت کے خلاف نارے بازی کی گئی اس موقع پر اعتجاجی مظاہرے سے ہندو پنچائت کے صدر ماما رتنلال کاکا اشب اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو اقلیتی برادری کی جانب سے ریلی نکالی گئی کیونکہ فرانس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی گئی ہم اس کی سختی سے مضمت کرتے ہیں حضور پاک دونوں جہاں کے مالک ہیں اور رحمت اللہ العالمین ہیں یہ سب کے لیے ہیں صرف ایک کے لیے نہیں ہیں ہم جتنے بھی اقلیتی برادری والے ہیں اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں کبھی بھی کوئی مذہب کی بات ہوگی ہم ساتھ مل کر دیں گے اس میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں رکھیں گے نہ فرق ہے دنیا میں کوئی بھی انسان وہ حضور پاک کی شان کے خلاف غستاخی کرنے کے اگر مرتقب ہوگا تو ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مضمت کریں گے اس کے بعد اس میں جو شرکت کرنے والے لوگ تھے ان میں صحافی سماجی لوگوں اور کافی لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ٹرنڈولا یار تھانے سیکشن ایس ایچو ریاض سومرو کی نگرانی میں پولیس کے جوانوں نے سخت حفاظت انتظامات میں ریلی کی نگرانی کی خبر ہے ساہی وال سے جہاں پر پرنٹ میڈیا اسوسییشن ساہی وال کی تقریب حلف برداری کے موقع پر مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ساہی وال فاروق صادق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ اور ستارہ ہیں اور جو ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے حق سچ کے پر لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ پرنٹ میڈیا اسوسییشن ساہی وال نے ایک پروکار تقریب حلف برداری کے احتمام آسان و جمہوری طریقے سے کیا اور ہمیں عزت بکشی انہوں نے مزید کہا کہ وزیر علیہ پنچاب سردار عثمان بزدار کی طرف سے صحافی کالونی کے حوالے سے جو اعلان ہوا اس پر انشاءاللہ میں ڈیپٹی کمیشنر ساہی وال سے صحافی کالونی کے حوالے سے میٹنگ کروں گا اور صحافیوں کے مسائل ان کی دہلیس پر حل کرنے کی کوشش کروں گا انہوں نے پرنٹ میڈیا اسوسییشن ساہی وال کے سرپرست اعلیٰ چودری محمد اسماعیل چیئرمین چودری الطافو رحمان اور سپریم کانسل کے چیئرمین چودری احسن امین اور نو منتخب عدداران صدر رانا مزمل سعید سینئر نائب صدر چودری وسیم حفیظ نائب صدر ملک زاکر کھوکر جنرل سیکریٹری راو عطیق جوائنٹ سیکریٹری میاں ممتاز احمد انفرمیشن سیکریٹری افزال احمد فینانس سیکریٹری ملک محمد عرفان اور اگزیکٹیو میمران رانا وحید احمد ملک آسیت نواز رانا سلیم سے حلف لیا اور جیتنے والے تمام عدداران کو مبارک بات بھی دی گئی خبر ہے پاک پتن سے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی اچانک پاک پتن آمد وزیر اعظم عمران خان نے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گن شکر کے مزار پر حاضری دی ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن عباس بخاری جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس مانگتوں پہ نظریہ جنج شدہ آباد رہے تیرا پاک پر میرے ساتھ اس وقت پاکستان کے معروف بزنسمن اور بنیادی مسلم لیگی رہنما رانہ احمد علی عرائی صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج عمران خان نے پاک پتن کا خفیہ دورہ کیا ہے نہ ہی پاک پتن کی تمیر و ترقی کے لئے کوئی پیکج دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے رانہ صاحب مسلم لیگنون کا گھر ہے یہ سیلیکٹر وزیر اعظم ہمیں اور ہمارے پاکستان کو کیا دے سکتا ہے یہاں میرے نواز شریف کا گھر ہے مسلم لیگنون یہ سیلیکٹر وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ ہمیں یہاں نہ تو کچھ ملنا ہے خبر ہے حب سے جان پر حافظ اولی جنسی کا شاندار افتتا ہوا افتتا جمعیت علماء اسلام کے زلعی امیر مولانا عبدالقادر قاسمی نے کیا اور دعا کی کہ ان کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کراچی کے رکن بزرگ ہستی پیر طریقت کاری امین الدین ہزاروی قاضی امین الحق آزاد جمعیت علماء اسلام حب سے شاہ محمد صدیقی موجود تھے حافظ اولی جنسی کے مالک امیر محمد کاکر نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا افتتائی تقریب میں سیاسی سماجی کاروباری شخصیات اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی آخر میں کاروبار کی خیر و برکت کے لیے خیرات کا اتمام بھی کیا گیا خبر ہے حافظ آباد سے جہاں پر حافظ آباد کے نوائی علاقہ چوچک کے قریب ڈمپر اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا ایک بھائی جہاں بہاق دوسرا شدید زخمی ہو گیا ڈرائیور ڈمپر سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا حافظ آباد کے نوائی گاؤں چوچک کے رہائشی دو بھائی فیضان اور مصور بھٹی اسد بھٹی کے کزن موٹر سائیکل پر سانگلہ ہل سے واپس گھر کی طرف آ رہے تھے کہ ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس سے دونوں موٹر سائیکل سے گر گئے ڈمپر نے مصور کو زخمی جبکہ فیضان کو کچل دیا فیضان کے سر سے ڈمپر گزرنے پر فیضان موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ ڈرائیور ڈمپر سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اب رخ کرتے ہیں مدینت الالیہ ملتان کا آپ کو بتائیں کہ ملتان لوہا مارکیٹ میں انجمن تاجران کی الیکشن کا انعقاد ہوا جس میں چاند گروپ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی شاید شکور خان انجمن تاجران لوہا مارکیٹ کے صدر نامزد ہو گئے مزید جانتے ہیں ماجد کلاسرا کی اس ریپورٹ سے جی بلکل لوہا مارکیٹ میں انجمن تاجران کے جو الیکشن جس میں چاند گروپ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انجمن تاجران کے صدر لوہا مارکیٹ کے شاید شکور صاحب ان سے ہم بات کہتے ہیں جی سر بتائیے کہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کیا آپ کی اقدامات ہوں گے آپ صدر بن چکے ہیں کیا اپنی مارکیٹ کے لیے اور جہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا آپ کام بہت شکریہ میں الیکشن جیتنے پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں اور میں مشکور ہوں اپنے تمام دکانداروں کا تاجروں کا ووٹروں کا سپورٹروں کا جنہوں نے مجھے برپور سپورٹ کر کے اور بھاری اکثریت سے کامیابی دلائی ایک سو گیارہ ووٹروں کی برتری ہے وہ ہماری لیڈ ہے تو جتنے بھی اللہ کا شکر ادا کریں ہمارا یہی ہے کہ ہم وزیر خارجہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری مارکر اب چھوٹی رہ گئی ہے اس کو شہر سے باہر شفٹ کیا جائے تاکہ ہمارے چھوٹے تاجروں کو بھی دکانیں مل سکیں ہماری مارکر کے قرائداروں کو بھی دکانیں مل سکیں اور جو لوگ پریشان آئے دن حادثات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور انشاءاللہ میں اپنے تاجروں کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کیٹے چھوٹی پڑھ چکی ہے اس کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے تاکہ تاجر رادی کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے سکتے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اللہ نے ہمیں چیچہ وطنی سے جہاں پر چیچہ وطنی شہید ملت روڈ بلوک نمبر چھے گلی نمبر دو کے دونوں کورنر سبزی منڈی کا منظر پیش کرنے لگے راہگیروں کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلخصوص خواتین کو زیادہ پریشان ہونا پڑتا ہے اہل محلہ سمیت عوامی اور سماجی حلقوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر چیچہ وطنی شاہید ندیم رانہ سے اپیل کی ہے کہ ان سبزی فروشوں سے گلی کروائی جائے تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسان نہیں ہو سکے خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے جہاں پر عوام کی سہولت کے لیے لگایا گیا وعدت کالونی موڈل بازار سمنہ بار ٹاؤن کی آلہ انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے دشواریوں کا گر بن چکا ہے مزید جانتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر حشام بٹ سے رابطہ کی بسم اللہ رحمہ رحیم یہ جو توار بزار جو پہلے یہ توار بزار ہو گیا لیکن اس کا کوئی بینیفیٹ زیادہ نہیں لیکن گورنمنٹ کوئی بہتر کی ہے لیکن جو بڑے سورس کی بات ہے کہ پچھلے دن ہوا آیا کہ ہم نے بتایا یہ سامانہ بار ٹاؤن پہ لے رہے اور بیس پہ لے رہے لے ڈی سی ساپ بھی بھ ڈی وی کے ذریعے کار رہا رہے لہذا میرے بانی کریں فور ٹی ام کو بیجے یہ سامانہ با جو ہے یہ کلونی کے اندر اتنے شیار لگ جیسے کوئی اس کل والی بار نہیں ہے بار بزار اندر نہیں بار لگا ہو ہے یہ صرف اس کی میر بانی سے لگا ہو ہے ٹی ام کی وجہ ساتھ دیکھ بھی آیا ان کی گاڑی آئی دازمین کو اپنا صاحب صاحب کیا تو چلی گیا اب اور یہاں ان کی ڈیوٹی ہو تو پھر وہاں ہی رہے اب یہ نہیں آئے آتے لگائے اور چلے یہ ایسے نہیں ہوتا مادل مادل بزار جو گورنمنٹ ریلیف کے لیے عوام کی لگایا ہے وہاں پر پہنچ رہا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل مادل جانے سے پہلے کام ہو جاتا ہے مادل بزار سے آکے کام پیسے چکل آکے چلا گیا وہ یہ رکھتے نہیں ہیں وہ اپنے صاحب آئیں اور بلکل بار جیسے ڈی سی کمیشنر آتے ہیں تو یہ چلے جائیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ڈی سی صاحب چلے گئے ہیں اب گند پڑھنے دو نہیں اگر ڈی سی صاحب کو پتا ہو گیا کہ میرے جانے کے بعد اس حضاب کے جانے کے بعد یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی بلکل جیسے کہ مادل بزار عوام کو ریلیف دینے کے لئے گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یہاں کی عوام کو کیوں کہ مادل بزار تک عوام اور کارپریشن کا ٹرک آتا ہے تجاوزات ہٹانے کی بجائے ان سے ساز باز کرنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے اور عوام سلسل دلیل و خوار ہوتی رہتی ہے کیمرامین علی کے ساتھ ہشام بٹ رائل نیوز لو تھانہ سرائے صدو کی حدود موزہ پپل میرالی میں گزشتہ شام چار مسلح فراد جن میں کاشیف عابد وغیرہ نے رمضان مہانہ کے گھر میں گز کر لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گھر والوں اور اہل علاقہ نے جب پکڑنے کی کوشش کی تو مسلح افراد نے فائرنگ کر دی اہل علاقہ نے ملکر ایک ملزم کو ناجائز اسلح سمیت پکڑ پکڑ پہلے بھی کئی دفعہ اغوا کی کوشش کر چکے لڑکی کی والد جو تھے رمضان اور اہل علاقہ نے شدید اعتجاج کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمے کا اندراج کا مطالبہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے ہمارا مقدمہ درج نہ کیا تو ہم روڈ بلوک کر میری بچی اگوا کر لائے گیا کون کاشف لاک خبر ہے سانگر سے جہاں پر ملک بر کی طرح سانگر میں بھی فرانسیسی صدر کی جانب سے دونوں جہانوں کے سردار کی شان میں غستاخی کے خلاف چیمبر آف کومرس کی کال پر شہر سانگر سمیت سنجھور ورکشاپ پر آس پاس کے علاقے میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہرطال کی جا رہی ہے سانگر سے مزید ریپورٹ کریں گے عبد الرحمن بلوچ جی ملک بر کی طرح سانگر میں بھی فرانسی صدر مارکون کی جانب سے دونوں جہانوں کے سردار کی شان میں گستاخی اکلاف چیمبر آف کامرس کی کال پر شہر کے سمیت سنجور ورک شاپ اور آس پاس کے علاقوں میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہرطال کی جا رہی ہے اس سنگر کی اہم شہرہ ایم اے جنا روڈ سمیت سرافہ مارکیٹ سائید مارکیٹ سوسائیٹی تھانہ روڈ اور دیگر کاروں پر مکمل طور پر بند ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر کے مختلف تنظیم جس میں سرافہ یونین آف چیمبر کامرس کی جانب سے ریلیا نکالی جائیں گی شہریوں کی جانب سے ملون فرانسی صدر مارکون کی بڑی تصاویر سڑک پر جسپیان کر کے مرداباد کے نارے لگائے جا رہے ہیں جبکہ آشکان رسول سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی نبی کی شان میں کی جانے والی گستا کی کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے ہم آشکان رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان نچھاور کر دیں گے حکومت پاکستان کو بھی اس معلوم فرانسی رکھ کرتے ہیں حافظہ باد کا آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم کے جلسہ میں حافظہ باد کے صحافیوں کے ساتھ حتی کا میز روائیہ سیکیورٹی کارڈ جاری ہونے کے باوجود گیٹ پر روک کر سینئر صحافیوں کی تظلیل کی گئی مزید جانتے ہیں شہزاد خرل کی اس صحافی یہ گرون میں بیٹھ کر اتجاجر اپنا اپنا نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں اور خبر کرنے نہیں کر رہے ہیں شہزاد خبر بیورو ریل نیوز خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے روائل نیوز بنا ایک بار پھر مظلوم کی آواز آرے بازار کے رہائشی اشرف اپنی بیٹی کی شادی پر ہیں سخت پریشان وجہ ان کا بیٹا جس پر مختلف نویت کے مقدمات درج ہیں اشرف کو ڈر ہے کہ بیٹی کی شادی پر پولیس کی وجہ سے بیٹی کی شادی خراب نہ ہو جائے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ سمینہ شفی سے روائل نیوز ایک دفعہ پھر بنا مظلوم کی آواز میں اس ٹائم مجود ہوں محمد اشرف کے ساتھ جو آرے بزار کے رہائشی ہیں ایک طرف ان کی بیٹی کی شادی ہے اور دوسری طرف یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشانی اور مشکلات کا شکار ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں محمد اشرف آرے بزار کا رہشی ہوں میرے بیٹے کے جرموں کی سزا مجھے اور میری فیملی کو نہ دی جائے میری بیٹی کی شادی ہے میری اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ میری داد رسی کی جائے شکریہ میں رکشہ ڈریور ہوں یہ اس چیز کی گواہ ہے کہ میرے بیٹے کے جرموں کی سزا مجھے نہ دی جائے محمد اشرف نے پولیس کے اعلی افسران سے اپیل کی ہے کہ ان کے بیٹے کے جرائم کی سزا ان کی اور ان کی فیملی کو نہ دی جائے اور ان کی داد رسی کی جائے رکھ کرتے ہیں سرگودہ کا جہاں پر ٹائرز اسیسیشن کے صدر معروف سیاسی سماجی رہنمہ میاں محمد نئی ملکی حالات کے بارے میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان نئی حکومت نے عوام کو رولا کے رکھ دیا ہر چیز مہنگی ہو گئی جو کہ عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے بل بجلی سبزیاں پیٹرل ہر چیز آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے کوئی پوچھنے والا نہ ہی کوئی عوام کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے عوام پریشان تاجر پریشان عدویات تین سو فیصد بڑھا دی گئی غریبوں کے لیے مرنا بھی مشکل ہو گیا خبر ہے لاہور سے جہاں پر ایک طرف لاہور پولیس قانون شکن اناصر کے خلاف سرگرم ہے تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر اسلحہ کی تشیر تصویر اور ویڈیو اپلوڈ کرنے والے بھی خود کو ڈان سمجھتے ہوئے پولیس کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں اس پر مزید جانتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر ہشام بٹ سے کی نمائش کے خلاف لاہور پولیس زیرو ٹارنرس پالسی پر عمل بے رہا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ ہشام بٹ رائل نیوز لاہور ہشام بٹ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ایسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رائل نیوز ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف رائل نیوز موسیقی